پچھلے پانس سال سے مسلسل میرے امی ابا میرے لئے رشتہ تلاش کر نہ میرا رشتہ ہو پا رہا ہے نہ نکر 20-22 سال کے عمر میں میرے رشتے آنے شروع ہے تب میں نے بہت زیادہ نخرے دکھائے ادھر نہیں کرو گی ادھر نہیں کرو اور میرے پیرنس نے بھی یہ بات رکھی کہ ایڈوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد رشتہ دیکھیں اس شکر میں آج میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے نکاح میری سنت ہے یہ فرمان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح وہ رشتہ ہے جو کائنات میں سب سے پہلے وجود میں آیا اللہ تعالی نے تمام مخلوق کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے نر اور مادہ اور انسانوں میں ان کی منافعات کو نکاح کے ذریعے حلال کیا ہے انسان کی تمام عمر میں کئی پہلو آتے ہیں اور جوانی اس عمر کا وہ پہلو ہے جس میں انسان کا حسن سب سے زیادہ عروج پر ہوتا ہے اور اسی عمر میں نکاح کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس عروج میں ہی آپ کو بہتر سے بہتر ساتھی مل سکتا ہے مگر افسوس ہم میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو عمر کے اس بہترین پڑا کو یوں ہی نکال دیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پہلے کریئر بنا لیں پڑائی بری کر لیں سیٹل ہو جائیں نکاح تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے مگر اس مگر بھی سوچ کی وجہ سے نا جانے کتنی ہیں بہنیں اپنی عمر کے اس پڑا میں پہنچ چکی ہیں جہاں ان کے خوبصورتی پر زوال کی شروعات ہو چکی ہیں اور کئی بہنیں ایسی بھی ہیں جن کے اب رشتے تک آنے بند ہو گئے اور بہت سی بہنوں نے تو نکاح کی تمنہ ہی چھوڑ دی ہیں کئی ماں باپ یہ دلیل دیتے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ہماری میٹی اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی تو اسے اچھے سے اچھا رشتہ مل جائے گا میں بس ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پیسہ اور مال دکھا کر کون سا اچھا رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جب تک وہ اپنا کریئر بنائے گی اس کے نکاح کی عمر نکلتی جاتی ہے اور پھر کوئی بھی ایسی رلکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے جس کی خوبصورتی یا عمر زوال پکڑ چکی ہو اور اگر اسے کوئی رشتہ ملتا بھی ہے تو وہ اس کے پیسے اور عہدے کو دیکھ کر میں تعلیم حاصل کرنے کے خلاف نہیں ہوں آپ اپنی تعلیم نکاح کے بعد بھی پوری کر سکتی ہیں تعلیم کو کچھ وقت کے لیے روکا جا سکتا ہے مگر عمر کو نہیں چلیئے ایک بہن کی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے پانچ سال سے مسلسل میرے امیابا میرے لیے رشتہ تلاش کرنی نہ میرا رشتہ ہو پا رہا ہے نہ نکاح اس میں سب سے بڑی گلتی میری اور تھوڑی بہت میرے پیرنس کی جب بیس بائیس سال کے عمر میں میری رشتہ آنے شروع ہے تب میں نے بہت زیادہ نخرے دکھائے ادھر نہیں کرو گی ادھر نہیں کرو گی یہ نہیں چلے گا وہ نہیں چلے گا وغیرہ وغیرہ اور میرے پیرنس نے بھی تھوڑا بہت میرا سپورٹ لیتے ہوئے یہ بات رکھی کہ ایڈیوکیشن کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد رشتہ دیکھے گی اور اس شکر میں آج میں شاید لوگوں کی نظر میں اتنی بڑی ہو چکی ہو کہ اب میرا رشتہ ہونا مشکل ہو رہا ہے تو میری پیاری بہنوں جو گلتی میں نے کیے وہ آپ نہ کریں ایڈیوکیشن کے لیے پوری زندگی پڑیے آپ کبھی بھی اپنی ایڈیوکیشن کو ختم کر سکتے ہیں لیکن نکاح کے لیے ایک وقت ہوتا ہے ایک ایج ہوتی ہے اس وقت میں اگر آپ نے نکاح نہ کیا وہ ایج آپ کی چلی گئی اور ندین شریعت آپ کو ایڈیوکیشن لینے سے لوگ روپتی ہے تو نکاح کر لو صحیح عمر پہ اس کے بعد آپ اپنے ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر لو ایک لڑکا نکاح کے لیے سب سے پہلے لڑکی میں کیا دیکھتا ہے خوبصورتی اس کی عمر ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو ایک جمان خوبصورت ہم سفر ملے ایک لڑکا لڑکی میں خوبصورتی دیکھتا ہے عمر دیکھتا ہے نہ کہ اس کی ایڈیوکیشن جو کہ میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے میری ایڈیوکیشن کو نہیں دیکھا جا رہا ہے میری عمر کو دیکھا جا رہا ہے میرے اخلاق کو نہیں دیکھا جا رہا ہے بڑتی عمر کے ساتھ میری ڈلتی خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے تو میری بہنے یہ حق بات ہے کہ جیسے جیسے ایج بڑتی جاتی ہے ویسے ویسے خوبصورتی دلتی جاتی ہے اور جیسے جیسے ایج بڑتی جاتی ہے لڑکیوں کے پاس آپشنز ختم ہوتے جاتے ہیں میں تو بولوں کہ بچتے ہی نہیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے نقصانات فیملیز کے تانے ریلیٹیوز کی بات ہے یہ بھی تو جلدی پڑتی ہے تو نکاح کو جلدی کریں یہ بہت ضروری ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے معاشرے کے لیے ہمارے دین کے لیے ہمارے گھروں کے لیے لاسٹ میں میں یہی کہو گی ریت ریواز رسموں سے پرے دیر سے نکاح کرنے کا ایک اکسان یہ بھی ہے کہ انسان کا ذہن یا تو گناہ کی طرف جاتا ہے یا خود وہ انسان ہی زنا کے گناہ میں مقتلہ ہو جاتا ہے نکاح ہماری ضرورت ہے اور تعلیم بھی مگر کسی بھی ایک ضرورت کے لیے دوسری ضرورت کو چھوڑا نہیں جا سکتا نکاح کیجئے کہیں حسنہ ہو کہ آپ یا آپ کے اولادیں تنہا رہ جائیں